اس وقت کی بہت ہی دکھت خبر آپ کو بتا دے کہ جنرل بپن راوہ جو کی دیش کے پہلے سی ڈی ایس تھے ان کا ندھن ہو گیا ہے جی ہاں اس وقت کی بری خبر آپ کو بتا رہے ہیں بہت ہی دکھت خبر جو دیش کے لئے آ رہی ہے کہ سی ڈی ایس جنرل بپن راوہ تب ہمارے بیک میں نہیں رہے ہیں ہیلیکوپٹر حادثے میں ان کی موت ہو گئی ہے بپن راوہ اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں جی ہاں تازہ اپ ڈیٹ صبح سے لگتا ہے ہم آپ کو دے رہے تھے کہ تمیلناڈو کے سنور میں سی ڈی ایس بپن راوت کے ہلیکوپٹر کا حادثہ ہوا تھا جس میں چودہ لوگ سوار تھے ابھی تک خبر آ رہی تھی کہ چودہ میں سے تیرہ لوگ کے شب برامت ہو گئے ہیں لیکن جنرل بپن راوت کے بارے میں ابھی تک کوئی عادی کاری بیان نہیں آیا تھا لیکن اب سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کے لیے یہ بہت دکھت خبر ہے دیش کے لیے کہ سی ڈی ایس جنرل بپن راوت اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں حادثے میں ان کی موت ہو گئی ہے ہیلیکوپٹر حادثے نے دیش کے پہلے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کو ہم سے چھین ریا ہے جنرل بپن راوت کے بارے میں اگر بتائیں تو اتراخنڈ کے پاڑی جلے میں ان کا جن ہوا تھا اس لئے اتراخنڈ کے لیے یہ بہت دکھت گھڑی ہے بہت دکھت خبر اتراخنڈ کے لیے ہے کہ اتراخنڈ کا ایک ویر سپود ایک ویر لال اور دیش کا پہلا سی ڈی ایس جس کے لیے یہ سپیشل پوسٹ بنائی گئی تھی اور دیش کا پہلا سی ڈی ایس جنرل بپن راوت بنے تھے اتراخنڈ کے پاڑی جنے میں ان کا جن ہوا تھا جن کو آج ہیلیکوپٹر حادثے نے ہم سے چھین لیا ہے تو اس وقت کی بہت دکھت اور دیش کے لیے بہت دکھت کرنے والی خبر اور خاص کر اتراخنڈ کے لیے بہت دکھت خبر کی جنرل بپن راوت جو دیش کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے وہ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے